السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل میرے نام ہے اسمان علی آج ہم بلو بیم کا انٹرفیس دیکھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو اپشن ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے ویو موڈ ویو موڈ اس وقت یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایف کو خالی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب ویو موڈ یوز ہوتا ہے مارکم موڈ اس وقت یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کے پر کوئی بھی الائیمنٹ وغیرہ لگانا چاہ رہے ہو کچھ مارک کرنا چاہ رہے ہو تو تب یہ مارکم موڈ یوز ہوتا ہے means اگر آپ ایڈیا لگانا چاہ رہے ہو دیمیشن لگانا چاہ رہے ہو تب یہ مارکم موڈ یوز ہوگا تو ابھی فی الحال ہم مارکم موڈ کے اندر ہیں جس کے اندر ہم دیفرنٹ چیزیں جو ان سے اس کے پر مارک کر رہے ہیں تو نیکس یہاں پر فائل ہے فائل کے اندر سے جو فرمائنڈ ہے جو نیو پی دی ایف کیا اگر آپ کوئی نئی پی دی اف کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد اوپن ہے اگر آپ نے کوئی پرانا پرانہ پروجیکٹ اس کے پر آپ ورکن کر رہے ہو اگر آپ وہ آن کرنا چاہ رہے ہو تو آپ پاتے کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پر سیف سیف ایز سیف جو ان سے ہے وہ اگر آپ اس کو سیف کریں گے تو یہی والی سیف ہوگی سیف اگر آپ کسی نئے فولٹر میں اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے سیف کرنا چاہ رہے تو آپ سیف ایڈ پر کلک کرو گے اس کے علاوہ یہاں پہ ای میل اور ٹیمپلیٹ ہے ای میل کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو ای میل کر سکتے ہو یہاں پہ اس کو ایک سپورٹ بھی کر سکتے ہیں باکہ جو رہنے والی کمانڈ ہے وہ ہم جیسے ہی کوئی نیا پروڈکٹ کریں گے ہم اس کے اندر اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو ایڈٹ کا اندر دیکھیں تو یہاں پہ کچھholders ہیں کچھ options zones ہی ہیں وہ hidden ہیں یہاں پہ جو کمانڈٹ کی کمانڈ ہے یا copy کی کمانڈ ہے یہ hidden اس لئے ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی area mark نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے اس کو select کیا ہے اگر ہم یہاں پہ area mark کر کے اس کو select کرتے ہو تب یہ options ہمیں show ہوگی جس کو ہم copy کر سکتے ہیں یا paste کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ pen creator zones ہے چیکل میں یہ آ جائے گا اس کے بعد next view ہے view کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ fit page سب سے پہلے fit page آ رہا ہے کہ اگر آپ کا یہ τουی پیج appel here fit نہیں ہے اگر آپ fit کرنا چاہ رہے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ fit ہو جائے گا اب لیکن یہ side پر دیکھیں سی outro پہ جگہ ہے اس کےigatorر β یہاں پہ view کے اندر دیکھیں تو fit fit ہے sideوں سے بھی اگر آپ اس کو fit کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو fit fit پہ click کریں گے تو یہ fit ہو جائے گا اس کے بعد next یہاں پہ ایکچول سائز ہے اگر آپ اس کو ایکچول سائز میں رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ ایکچول سائز کے اندر بھی یہ آ جائے گا then اس کے بعد single page ہے single page کے اندر یہ ہے کہ اب ہمارا یہ دیکھیں میں اس اس کرسر کو zoom in zoom out کر رہا ہوں تو یہ zoom in zoom out ہو رہا ہے کیوں اگر ہم scroll down scroll up کریں پھر بھی یہ zoom in zoom out ہو رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو zoom in zoom out نہیں کرنا ہے میں اس کو صرف نیچے ڈرائگ کرنا چاہ رہا ہوں نیچے continue اس لیے نیچے جانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ continue اس پیج کو پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ continue اس لیے ہر پیج جیسے ہی میں کرسل جونس ہے وہ ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ نیچے نئے پیجز جونس ہے وہ شو ہوتے جا رہے جیسے ہم پی ڈی ایف کو سمپلی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں برکل یہ اسی طرح شو ہوں گے تو اگر میں اس کو سنگل پیج میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو سنگل پیج میں کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سنگل پیج میں شو ہو گیا ہے اس کے بعد next جونس ہے وہ side by side ہے side by side اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں دو پیجز اگر آپ ایک ساتھ جونس ہے وہ side by side دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں وہ شو ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو آگے اور پچھلے دو پیجز جونس ہے جیسے کہ پیج نمبر ون اور پیج نمبر ٹو سیکوینس وائز ہی آپ کو یہ دو نظر آئیں گے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو سمپل دو ڈیفرنٹ جونس ہیں وہ پیجز آپ دیکھ سکیں مینز کہ ایک سیکوینس کے علاوہ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جب تو ایک رینویشن کا اگر ہم پر پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو نیو پلان مرانا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے چیزیں جونس ہیں وہ ریموو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے اولڈ پلان کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نیو پلان کو دیکھتے ہیں ان دونوں کو ہم جونس ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں کمپیریزن کرنے کے لئے دونوں کا یہاں پر نظر آنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لئے ایزی ہوگا ورنہ ہم ورنہ ہم پھر پیج کو دیکھیں گے پھر واپس جائیں گے اس پیج کو پہ کام کریں گے تو اس کے لئے جو یہاں پہ اپشن یوز ہوتی ہے وہ یہاں پہ سپلٹ ورٹیکل کی یوز ہوتی ہے ان دونوں میں ڈیفرنسیف یہ ہی ہے سپلٹ ورٹیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پیجز جو ان سے ہیں وہ سیکمس کے بغیر آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کنٹینیویس جو سائیڈ بائی سائیڈ کنٹینیویس ہے اس کے اندر آپ صرف دو پیجز جو سیکمس وائیڈ پیجز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور کنٹینیویس سائیڈ بائی سائیڈ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سائیڈ بائی سائیڈ دو شو ہو رہے ہوں گے لیکن کنٹینیویس بھی ہوں گے میں سکلول ڈاؤن کریں گے اگر آپ تو یہ پھر زیم زوم ان زوم آؤٹ نہیں ہوں گے بلکہ نیکسٹ پیجز آتے جائیں گے جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سکلول ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ نیکسٹ پیجز آتے جا رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے اس کو کرنا چاہ رہا ہے separately یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ split اس لئے use ہوتا ہے اس کے علاوہ split horizontal ہے اگر آپ horizontally اس کو divide کرنا چاہ رہے ہیں means کہ آپ اوپر جو ان سے ہے وہ separate project اور نیچے جو ان سے وہ separate project دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں کے پر click کریں گے یہ دیکھیں اب یہ آپ scroll down کر سکتے ہیں اس کو بھی scroll up scroll down different کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہماری main option تمہاری یہی تھی جو اس کے بعد اگر ہماری کوئی command رہتی ہو تو ہم next project دیکھ لیں گے اس کے بعد ہماری جو important command ہے وہ tools ہے اس tools کے اندر آپ دیکھیں تو یہ markup کی different جو ہماری options ہیں وہ ہمیں یہاں پہ show ہو رہی ہیں ساری command یہاں پہ show یہ line کی command arrow کے command ہے جو بھی آپ command یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہو جو mark کرنا چاہ رہے ہو آپ یہاں select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہ show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ measuring tool ہے measuring tool جو ان سے ہے وہ area وغیرہ diameter length وغیرہ یہ آپ نکالنے کے لئے آپ use ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ sketch to scale ہے form ہے form کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہو کہ اگر آپ اس کو export کرنا چاہر ہو یا import کرنا چاہر ہو کسی drawing کو تو آپ یہاں پہ import بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی نیا text لکھنا چاہر ہو آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں form کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ جو main جو ہماری important چیز ہے وہ ہے tool bar tool bar کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سمیسیز آ رہے ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ہی اس کو blue beam کو open کیا کہ ہمارا یہ tool show نہیں ہو رہی ہے تو یہ tool آپ اگر tool میں جائیں تو یہ tool bar میں جائیں تو یہاں سے دیکھیں جو بھی آپ کو یہاں سے own کرنی ہے آپ اس کو own کر سکتے ہیں measuring tool کو آپ یہاں سے off کیا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں یہ show نہیں ہو گیا تو اگر آپ اس کو own کرنا چاہر ہو تو یہاں پر جا کے آپ اس کو measuring tool کو آپ own کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ side پر دیکھیں تو side پر یہ میں scale کے بارے میں بتا چکا ہوں setting اس وقت use ہوگا اگر ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایک rectangle وغیرہ کوئی بھی area وغیرہ mark کیا ہوگا تو اس کی setting کے لئے use ہوگا ہے let's suppose میں یہاں پہ اس کا area mark کرنا چاہر ہوں تو میں نے اس کا area کو select کیا یہاں پر جا کے میں نے اس کو لیکن اگر آپ اس کو left click کر کے رکھیں گے تو یہ rectangle کی شکل میں show ہوگا تو اگر آپ اس کو left click نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ lianer line کی شو ہوگا جیسے کہ میں یہاں پر دیکھ تو میں left کلک نہیں کرتا تو میں نے یہ کلک 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 کا چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک لائن کی شکل میں شورد ہے جیسے مردی ہے جیسے مردی ہے درائنگ ہو جیسے مردی ہے شیپ ہو آپ اس کا area یہاں سے نہیں کھال سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ آگیا ہو رہی ہے اس کا area نکلایا ہے یہ setting کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا کوئی بھی setting کرنی ہو means کہ آپ اس کے border کی لائن ہے آپ اس کا color change کرنا چاہ رہے آپ وہ کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فیل کرنا چاہ رہے ہو اس ایڈیا والے کو آپ یہاں سے فیل کر سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ آپ دے گر اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو فکچرز تھے ہمیں وہ بھی نظر آنے چاہیے تو اس کے لئے آپ ہائی لیٹ پر کلک کرو گے تو فکچرز بھی نظر آنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس کے کیونکہ یہ زیادہ ڈارک ہے زیادہ گرین ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو بھی یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ یوز کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو سیلیکٹی یا نشانگ گیا لگا سکتے ہیں دین یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ٹول چیسٹ ہے ٹول چیسٹ اس وقت یوز ہوتی ہے اگر آپ نے ریسنٹلی جو ٹول یوز کی ہو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو یہاں سے یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ سیٹنگ کے اندرہ بھی آپ نے ان کا نام بھی چینج کرنا ہوتا ہے آپ ایڈیا نکال رہے ہیں تو فاؤنڈیشن کی نکال رہے ہیں تو فاؤنڈیشن کا آپ یہاں پہ نام لکھ کر تو آپ یہاں پہ ایڈیا نکال لیں گے اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر جائیں گے جس سے ٹول کے اوپر تو آپ یہاں پہ کلی جہاں بھی آپ کرسر لے کر جائیں گے تو آپ کو تو نیچے لکھا آجائے گا کہ ایڈیا مجیرمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کا وہ لکھا ہوا آئے گا جو آپ نے اس کو نام دیا ہوگا تو آپ کے لئے اس کو سیلیکٹ کرنا آسان ہوگا کہ اگر آپ نے دیفرنٹ جو فاؤنڈیشن آپ کو مارک کرنا ہو تو ایک ہی کمانڈ کے اندر مارک کرنا ہو تو آپ اس کو یہ مارک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی میں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں تو یہ نیچے جو بھی ہم اوپر کام کر رہے ہوتا ہے یہ نیچے شوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نیچے یہاں پر دیکھیں تو یہ ہر جو بھی کمانڈ آپ لگائیں گے اس کمانڈ کے نیچے ساری تیزے شوڑ ہوں گی تو اس لئے اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم اس کا سیم نام رکھیں گے ساری کے ساری فاؤنڈیشن کی کنکریٹ کا تو اس کے بعد ریسٹ میں جا کے یہاں پہ کلک کر کے کہ ہم سب ہی کو مارک کرتے جائیں گے تو ہمارے لئے یہ آسانی ہوگی ہے تو یہ ہمارا اس کا فورمیٹ تھا